برکہ بیوٹی سیلون کے اس ایونٹ پہ پاکستان کے لیجنڈ اداکار پرائیڈ اف پرفارمنس ون این اونلی جناب راشد محمود صاحب بھی چیف گیسٹ کے طور پہ یہاں پہ موجود تھے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کا ظہرہ خیال سنتے ہیں کہ اس ایونٹ کے بارے میں وہ کہہ کہتے ہیں اسلام علیکم سر جی والیکم اسلام غزل شاہ کے جتنے بھی چینلز ہیں جتنے بھی سارے کام ہیں بڑے پیشن سے بڑی ڈیووشن سے اور بڑے کھلے دل سے اپنے سارے پروجیکٹ کرتی ہے آج اس کے سیلون برکہ سیلون اور برکہ انسٹیچوٹ جو ہے اس کا ایونٹ تھا اور اس میں میں نے دیکھا کہ پورے مجھے تو لگا پورے ملک سے ہی خواتین یہاں وہ آئی بھی سارے کافی شہروں سے تھی جنہوں نے اس کے انسٹیچوٹ میں اور اس کے سیلون میں ٹریننگ بھی لی ہے آج ڈیمو بھی ہوئے مختلف کنسرنز جو ہیں جو سپیشل ایکسپرٹ بلائے ہوئے تھے جو ان کو ٹریننگ دے راجہ جو ہے وہ بڑا کمپیٹنٹ ہے اپنے کام میں اسی طرح دوسرے جو سارے کے سارے آبدا ہے پھر وہ ایک اور خاتونک ان کا نام نائلہ یا شاید کیا ایسا تھا یہ سارے کے سارے دیار آل کمپیٹنٹ پرسنز انہوں نے اپنی پارٹسپیشن اپنی آوٹپوٹ جو ہے وہ بھی وہاں ڈیمونسٹریشن کی انہوں نے وہ دکھائی اور پھر سب کو اپریشیٹ بھی کیا گیا تو ایک بہت اچھا ہی بنتا مجھے اچھا لگا کہ وہ ہے نا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ تو یہ جو خواتین ہیں یہ اس رنگ کو اور نکھار دیتی ہیں سارے کا سارا اور ہماری بیٹی آج مجھے بہت اچھا لگا سب کو دیکھ کر اور میں نے بڑا بھرپور ٹائم گزارا اس کے لیے حرصت بیک تھا اور دوسرے سارے تھے تو سو میں مبارک بات دیتا ہوں ان کو کہ وہ یہ مشن جو ہے اس کو جاری رکھے سپیشل ایک بات جو ہے کہ ہمیشہ غزل شاہ جو انیشیٹ لیتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو افورڈبل نہیں ہوتے اس فیلڈ کے اندر کافی اپنا دیکھا ہوگا کہ بہت اسپنسی فیلڈ ہے پولر کی یا یہ بیوٹیشن فیلڈ ہے تو ان کے لیے جو اس طرح کا ایک ساتھ اپنے خدا خوفی رکھے اپنے کام میں ہوتا ہے اللہ میں اس کو موافقت بھی اطاع کرتا ہے اور اس کی دین اور دنیا دونوں جو ہے وہ بہتر ہو جاتے ہیں تو وہ صرف ایکنومیکل انشنٹیو کے لیے کام نہیں کرتی وہ اس رب کی جو مخلوق ہے ان کی کیرنگ کے لیے جو نہیں افورڈ کرتے ان کو وہ فیڈ بھی کرتی ہے ان کو ٹریننگ بھی دیتی ہے اور ان کا خیال بھی رکھتی ہے سور تک سے لوگایا اور اپورٹ دیا ان کو اپریشیٹ کیا ان کے کام کو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایک دعاوں کی شکل میں رب کی طرف سے ملٹیپلائی ہو کے اس کو رب کوئی قرض تھوڑی رکھتا ہے جب آپ اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی رضاؤں کے لیے کچھ مشن لے کے نکلے ہوتے ہو تو وہ پھر آسانی آتا کرتے ہیں میری بہت ساری دعائیں ہیں اس کے لیے میری بہت لاد لیا اور اس میں اس کے لیے میرا سب سے کنونسنگ جو بات ہے وہ اس کی وہ ڈیووشن ہے کہ وہ صرف دینارے سرخ پہ توجہ نہیں رکھی ہوئی وہ ایک پیشن سے اپنی زمین اپنے لوگوں کے لیے بھی کام کرتی پاکستان کے پرائیڈ اف پرفارمس جناب راشد محمود صاحب کے یہ خوبصورت الفاظ جو ہمیشہ کے لیے تاریخ رکم کرتے ہیں موسیقی موسیقی